السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک نئی قسم کے فراڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو فراڈ سبا کے لوڈ سے شروع ہوا تھا میں سبا بور رہی ہوں اور مجھے پچاس روپے کا لوڈ کرا دیں ابھی تو پچاس روپے کا لوڈ بھی ختم ہو گیا پچاس روپے کا سو روپے کے لوڈ سے وہ جو سبا والا گینگ تھا اس نے اگلا سٹیپ لیا ایسی پیسہ آیا ایسی پیسے کے ذریعے جی میری رقم آپ کے پاس ہے اور میری ماں آئی سی یو میں ہے اور میں مرنے والا ہوں فلان 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 یہ دکندار سے بات کریں گے دکندار ہاں جی اس کی رقم آپ کے پاس چلے گی ہے آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ مجھے بتا دیجئے گا آپ نے کوئی سادہ آدمی اپنی ایسی پیسے کا کوڈ وہ جو میسیج اس کے پاس ٹیکس میں آیا ہوگا وہ بتا دے گا تو اس کی رقم بھی چل جائے گی اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ دکنداروں کو چونے لگانے والا کہ جناب ان کے پاس جا اور ان سے کہیں آپ کے پیسے نکلیں پیسے لگانے کے لیے وہ ان سے کہیں اتنی رقم بھیج دیں تو وہ آپ کو پیسے دے گی ان کی بھی بات نہیں کر رہا فلال جو تازہ تازہ سٹارٹ ہو ہے ہاں جی میں انسپیکٹر فلان بات کر رہا ہوں جی آپ کون صاحب فلان صاحب آپ کا بیٹا ہے جی ہاں بیٹا ہے کہاں گیا ہوئے آپ کا بیٹا آپ کے بیٹے کو ہم نے پکڑا ہے انسپیکٹر فلان بات کر رہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے پڑتا ہے کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا جی جی اسکر نام ہے تو اسکر کی میں بات کرتا ہوں اسکر سے اسکر سے آپ کی بات کراتا ہوں لیکن اسکر کیا کرتا ہے جی کدر کیا ہوا تھا اسکر اصل میں اسکر کا جو دوست ہے اس نے بتایا ہے اسکر نہیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ بتایا ہے اصل میں اسکر کا جو دوست ہے ہے وہ اس کے فلان فلان دشتگرد گروپوں سے رابطے ہیں تو آپ نے ابھی یہ کرنا ہے میں اسگر سے باگ رہا تھا اسگر پاپا میں اسگر بوڑ رہا ہوں پاپا پاپا مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں بس اچھا اسگر سے بات بھی ہو گئی جس کا کوئی بیٹا ہے یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کافی زیادہ ایسے لوگوں کو کال آئیے جن کی بیٹے ہی کوئی نہیں ہے جن کے کوئی اولاد نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے جو بات میری سن رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ اب انہوں نے ایک طبقہ لگانا ہے نا کہ لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ لگا تو دن میں ایک بھی لگ گیا اچھا اسگر سے بات ہو گئی جناب پاپا کو بتا دیا کہ لے کے جا رہے ہیں دیکھیں بھئی میرے پاس چھے منٹ ہیں افسر مجھے کال کر رہے ہیں کہ کتنے بندوں کو پکڑا ہے دوسرے کو تو میں نے اتھانے بیج دیا یہ مجھے معصوم لگ رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا اگر پینتیس ہزار روپے آپ بیج دیا مجھے میں اس کو نہیں بیج ہوں گا افسر کو تو میرے پاس پانچ منٹ ہے چھے منٹ ہے آپ کو ابھی جو شخص جس کا بیٹا واقعی باہر ہے کہ یونیسٹی وغیرہ میں گیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہوئے پا رہا اور کال پر آپ کو ظاہر اتنا ٹائم بھی نہیں مل پا رہا تو یہ پرشانی کی عالم میں اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اتنے پیسے اتنے منٹ میں بھیج دیں جلدی میں امرجنسی میں بھی یہ بھیج دیں یہ بھیج دیں پیسے بھیج دیں آپ آپ پیسے بھیجیں گے تو آپ کے بچے کو میں چھوڑ دوں گا اور ادھر لے کے بنے جاؤں گا ابھی کسی کے ساتھ بہت سے میرے جاننے والے کے پیسے ایک شخص آیا اس نے تیس ہزار روپے بھیجے پہلے گالیاں دی رہا تھا ماملہ بتایا نہیں بس پرشانی میں تیس ہزار روپے جائز کیش کر دو فلانے بندے کو یہ کر دی جی بعد میں پتا چلا فراد ہو گیا کہ آپ پیسے واپس آ سکتے ہیں بھائی نہیں آ سکتے تو آپ نے پہلے اچھی طرح تسلیح کر لینے ایک تو اس طرح بھی ہو رہا کمارے لوگوں کا فون کر رہے ہیں جی آپ کا بیٹا ہے جی ہے جی کیا نام ہے تو وہ چیزے لینے کے لیے لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ نام ہے اور یہ ہے تو وہ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے ان قسم کے فرادیوں سے بچنا ہے ٹھیک ہو گیا آج کی کہانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوگا ہے کہ اس طرح کے فرادز ہو رہے ہیں تو آپ بالکل ان سے بچ سکیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات آگے پھیلائیں گے بھی اس طرح کالز آ رہی ہیں آگے دو چار ویڈیوز میں فراد کے مطلق بتانا جا رہا ہوں کہ کس طرح کی کیسے کیسے فراد ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا فراد ہوا ہے یا آپ نے اس طرح کہ آپ کے کسی دوست وغیرہ کے ساتھ کزن کے ساتھ یا جاننے والے کے ساتھ فراد ہو رہے کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا اور چلتے چلتے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سبسکرائب رکھے گا خدا پامان اللہ حافظ